بانی پی ٹی آئی کا نو مئی کے واقعات پر مشروط معافی مانگنے کا اعلان کہتے ہیں سی سی ٹی وی فٹیجز سے جرم ثابت کریں معافی مانگ لوں گا کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگوں میں کہا ہم نو مئی کے متاثرین ہیں انصاف چوہیے میری پارٹی کا ایک بندہ بھی ملوث ہوا تو پارٹی سے نکال دوں گا فارم سنتالس والی حکومہ سے کسی صورت بات نہیں کریں گے ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے اس پر کوئی اور بات نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کروں گا بانی پی ٹی آئی کا بیان مایوسی جھنجلا ہٹ اور دروازے بند ہونے کا اظہار ہے سینیٹر عرفان صدیقی کا رد عمل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں معافی غلطی کی ہوتی ہے جرم کی سزا ہوتی ہے اپنے ہی ملک پر حملہ کرنے والے کو دہشتگرد کہتے ہیں غلطی نہیں ایران ازرائل کشیدی ایران کی عالمی ائر لائنز کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے گریز کی ہدایت مصری میڈیا کے مطابق ایران نے فضائی حدود سے گریز کی وجہ فوجی مشکے بتائی ہیں سربرا ایرانی انٹرنیشنل ائرپورٹ نے خبر کی تردید کر دی کہا ایران کے مغربے حصے کی فضائی حدود سے گزرنے سے گریز کا نہیں کہا گیا پاکستان نے ازرائل پر تجارتی پابندیاں لگانی کی تجبیر سے دی وزیر خارج اور نائب وزیر آزم اساقڈار نے اوائیسی وزراء خارجہ سے جلاس میں خطاب میں کہا سعودی نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت مسترد کرتے ہیں ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری نے کہا صرف قانونی دفاعی ازرائل کو مزید جاہریہ سے روک سکتا ہے ایران کی جانب سے اقدام مناسب وقت اور متناسب انداز سے کیا جائے گا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا صرف مرچنٹ سے متعلق تفسرے سے گریز میتھیو ملر نے کہا ہے کہ فرد جن پر بات کرنے کے لیے محکمہ انصاف سے رجوع کرنے کا کہوں گا میرے پاس اس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ایران سے آنے والے حضرات سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے پیرس اولمپکس میں پاکستان کی واحد امید ایتھلیٹ ارشد ندیم آج رات گیارہ بچ کر پچیس منٹ پر ان ایکشن ہوں گے جولن تھو کے فائنل راؤن میں بھارتی حریف نیرت چوپڑا کو مات دینے کے لیے پور عظم قومی کرکیٹرز کو بھی ارشد ندیم سے بڑی امیدیں بابر آزم نے کہا آپ میڈل جیت کے پاکستان کی شان بڑھائیں شاہد افریدی نے ارشد ندیم کو چیمپین قرار دے دیا آپ کی پرفارمنسز کی وجہ سے آپ کی فائملی پورے پاکستان کا نام ہم سب بہت فراؤڈ فیل کر رہے ہیں آپ کے اوپر صرف ایک بھی لیڈ کے ساتھ آپ نے فائنلز میں جانا ہے اور وہ یہ ہے کہ یو آر دی چینپین اسلام آباد میں صبح صویرے بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی قبر پکتوں کو پنجاب شمال مشرقی بلوچستان اور کشمین میں گرہ چمک ساتھ مزید بارش کا امکان گزشتہ روز ترنول کے برساتی نالے میں ڈوب کر تین سالہ بچہ جا بہا راول پرنڈی میں بچہ اور بچی سیوریچ کے نالے کی نظر ہو گئے جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور آج شام ہوگا عطا تارڈر نے کہا بہت سے معاملات پر اتفاق ہو گیا ہے لیاقت بلوچ کا حکومتی تجاویز پر تحفظات کا اظہار کہا حکومتی موقع پر جماعت کے اندر مشاورت ہونا باقی ہے راول پرنڈی اور کراچی میں دھڑنے جاری حافظ نئیم کی قیادت میں آج راول پرنڈی میں مری روڈ کی جانے مارچ کیا جائے گا بنگلہ دیش میں نئے دور کا آغاز طلبہ نے ترانہ جاری کر دیا پندرہ رکنی ایڈوائزری کانسل آج حلف اٹھائے گی طلبہ نمائندے بھی شامل نوبل پرائز اینامی آفتہ بینکر ڈاکٹر محمد یونس آج دھاکہ پہنچیں گے نو مائی کے مقدمے میں گرفتہ پی ٹی آئے رہنما آلیہ حمزہ گجراوالا جیل سے رہا کارکنوں نے جیل کے باہر گلپاشی اور بھرپور نارے بازی کی زلی عدالت نے پچاس ہزار کے مچھلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا تھا میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا چھاسٹوہ یوم شہادت مسلح فارس سروسیس چیفز اور چیئرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمنٹی کا خراج عقیدت انیس سو اتھاول میں میجر طفیل شہید نے لکشمی پور سیکٹر میں داستان شجاعت وقم کی تھی گھروں گلیوں اور دفتروں کو قومی پرچم سے سجانے کا سلسلہ تیز گشن آزادی پر بچے بڑے بزرگ سب ہی پرجوش قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندری کو خراج عقیدت اولمپک سے ڈس کالیفائی ہونے پر بھارتی ریس لر نے عالمی عدالت سے رجوع کر لیا مینج بوگات کو سو گرام وزن زیادہ ہونے پر پچاس کلو گرام ریس لی میں تلائی طمقے کے مقابلے سے نا اہل قرار دے دیا گیا بھارتی ریس لر کی اپیل پر عالمی عدالت آج پیسہ دے گی موسیقی